میٹرو بس میں ہر مسافر کے لیے چالیس روپے سبسڈی دی جاتی ہے ہماری قوم شوکیس پروجیکٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی تعلیم صحت کے فنڈز کو کٹ لگا کر اورنج ٹرین پر خرچ کیا گیا ترجمان وزیراعلا پنجاب شہواز گل کی میڈیا سے گفتگو ننڈی پور پاور پروجیکٹ کرپشن سکینجل نیب نے تحقیقات کا عمل مزید تیز کر دیا منصوبے میں ماون کمپنی کے چینی افسر نیب نے پیش تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب جمع کروائے بجلی چوروں کی شامت آگئے وزارت پاورڈویجن کا بجلی چوروں کے خلاف کریک جاؤن کا حکم بجلی چوری پکڑنے کے لیے ٹاسٹ پورس تشکیل دے دی گئی نیسکو چیف اور چیف شکرٹری پنجاب کو مراصلہ بھیجوا دیا گیا حکومت کا ترقیاتی منصوبوں کے لیے نیا پلاننگ کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کمیشن کے قیام سے متعلق قانونی مصفدہ پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا جائے حکومت کا پانی کو محفوظ بنانے کے لیے وارٹر منیجمنٹ پالیسی بھی تشکیل دینے کا اعلان مزیر اعلان نے تمام محکموں سے سفارشات طلب کرنی آئی جی پنجاب کے دربار میں انسپیکٹرز کی سنی گئی دو سو ستر انسپیکٹرز کے تبادلے کر دیا گیا تمام انسپیکٹرز نے اپنے متعلقہ ریجنز میں جانے کی درخواست دی تھی شہر میں ڈاکو بے لگان گوٹ لکپت انڈسٹریل ایریا میں ڈاکو شہری سے ڈیڑھ لاکھ روپے نقدیل اٹھ کر فرا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہو نیوز کو محصول اور پابندی کے باوجود کلاب میچ کیوں کھیلا پی سی بی نے احمد شہزاد کو شوکاوز نوٹس جاری کر دیا احمد شہزاد پر ڈاک ٹیسٹ مصبت آنے پر چار ماہ کی پابندی آئے موسیقی